اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جن کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق تھا کہ اٹھتے بیٹھتے وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے راستے پہ چل رہے ہوتے تھے زبان پر تلاوت ہوا کرتی تھی دن کا آغاز ہوتا تو تلاوت بستر پر آرام کیلئے آتے تو زبان پہ تلاوت صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی تلاوت کا بڑا ہی معمول تھا اس امت کے اندر تو ایک خاتون ایسی بھی گزری کہ جس کا قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا قرآن کے ساتھ اس خاتون کو ایسی محبت تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے چالیس سال اس طرح گزارے کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا قرآن کے علاوہ اس خاتون نے کوئی بات ہی نہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے جو نافرمانی کا ذریعہ نہ بن جائے چالیس سال تک اس خاتون نے زبان سے جو جملہ ادا کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی صورت میں تھا اس کے علاوہ نہیں تھا یہ جو واقعہ میں آگے سنا رہا ہوں اس واقعہ کو علم شہاب الدین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستطرف فی کل فن مستطرف میں اور علامہ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ نے اب جد العلوم میں اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حج کر کے آ رہے تھے ایک جنگل سے ان کا گزر ہو رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس نے اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈالی ہوئی ہے اور ایک جنگل میں تنہا بیٹھی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ شاید یہ خاتون کہیں راستہ بھول گئی ہے یا اس کے پاس سواری نہیں ہے اسی لئے جنگل میں تنہا بیٹھی ہے عبداللہ بن مبارک ان کے قریب گئے اور انہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو خاتون نے وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ قرآن کی آیت پڑی سلام قولم من رب الرحیم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس خاتون سے سوال کیا اممہ جان آپ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہو یہاں تو ارد گرد کوئی آبادی نہیں تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا حَادِيَلَا کہ جو شخص راستہ بھٹک جائے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اشارہ تھا میں راستہ بھول چکی ہوں اس لئے میں جنگل میں بیٹھی ہوں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پھر سوال کیا اممہ جان کتنے دن سے یہاں ہو خاتون نے قرآن کی آیت پڑی ثلاث لیال سویہ تین دن ہو چکے ہیں میں یہاں ہوں یعنی ہر بات کا جواب یہ خاتون قرآن کی آیت پڑھ کے دے رہی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پھر سوال کی اممہ جان کہاں سے آئی ہو اور آپ نے کہاں جانا ہے تو اس نے قرآن کی آیت پڑی سبحان اللذی اصرا بِعبدِهِ میں مسجد حرام سے حج کر کے آئی ہوں اور اب میں نے مسجد اقصہ یعنی فلسطین جانا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پھر سوال کیا اممہ جان آپ تین دن سے یہاں ہوں آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا یہ میرے پاس کھانا بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے لیجئے کھائیے اور پانی پیجئے خاتون نے قرآن کی آیت پڑی یعنی روزے کو رات تک پورا کرو اشارہ کیا میں روزے کی حالت میں ہوں مجھے کھانے پینے کی حاجت اور ضرورت نہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہاں مجان یہ تو زلحجہ کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بھی نہیں کہ روزہ فرض ہو آپ کا نفلی روزہ ہے آپ روزہ توڑ دیں تین دن سے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا خاتون نے قرآن کی آیت پڑی جو انسان نفلی عمل بھی کرتا ہے اللہ بڑا قدردان جاننے والا ہے انسان کو نفلی عمل پر بھی اللہ عجر دیتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا مجان تم میری طرح بات کیوں نہیں کرتی میں جو بات کرتا ہوں آپ قرآن کی آیت پڑتی ہو تو خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑی مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ انسان کوئی گفتگو نہیں کرتا مگر یہ نگران فرشتے انسان کے ہر ہر بات کو لکھ رہے ہیں گویا اس نے اشارہ کیا میں اس لیے نہیں کوئی بات کرتی کہیں ایسا نہ ہو کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے اس لیے خاتون ہر بات کا جواب قرآن سے دے رہی تھی اب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا امہ جان آپ تین دن سے یہاں ہو آپ نے تین دنوں میں نماز بھی پڑھی ہوگی نماز کے لیے وضع ضروری ہے وضع کے لیے پانی ضروری ہے اور یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان کوئی نہیں تو آپ وضع کس طرح کرتی تھی تو خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی فَتَيَمَّ مُسَعِيدًا تَيِّبًا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو تو کہا پانی نہیں تھا مٹی تو موجود تھی تو میں تیمم کر کے نماز پڑھتی تھی اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا امہ جان اگر آپ چاہو تو میں آپ کو قافلے تک پہنچا کر آ جاتا ہوں اب انہوں نے اپنی سواری کو بیٹھایا خاتون جب سواری پر بیٹھنے لگیں عبداللہ بن مبارک کو مخاطب کر کے قرآن کی آیت پڑھی قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو گویا کہ یہ بتلایا کہ میں جب سواری پر بیٹھوں گی ہو سکتا ہے ہوا چلے اور قمیس یا میرا کوئی کپڑا ہوا کی وجہ سے اڑ جائے کہیں جسم پہ نگاہ نہ پڑ جائے تو اتنی پاک دامنی عفت اور عصمت تھی اب عبداللہ بن مبارک نے چہرہ دوسری طرف کر کے نگاہیں جھکا دی یہ خاتون سواری پر بیٹھ گئی تو اچانک یہ خاتون اوپر سے نیچے گر گئے بڑیہ خاتون تھی عبداللہ بن مبارک پریشان ہو گئے کہ امہ جان آپ کو تکلیف ہو گئی خاتون نے قرآن کی آیت پڑی وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے عامال کی وجہ سے پہنچتی ہے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس وجہ سے مجھے یہ مصیبت پہنچی ہو گی اندازہ کیجئے چالیس سال قرآن سے گفتگو کرنے والی خاتون ہیں اور کیا کہہ رہی ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اب عبداللہ بن مبارک نے پھر کہا امہ جان میں سواری کے پاؤں بانتا ہوں تاکہ آپ تسلی سے بیٹھ جاؤ تو اس نے قرآن کی آیت پڑی فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَان یعنی اللہ نے آپ کو خوب سمجھ عطا کی ہے اب انہوں نے سواری کے پاؤں باندے اور وہ خاتون تسلی سے سواری پر بیٹھ گئی اب ابن مبارک سواری کی لگام پکڑ کے جب آگے چلنے لگے خاتون نے دعا پڑی یہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے سبحان اللذی سخر لنا حَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اب ابن مبارک سواری کو تیزی کے ساتھ لے کے جا رہے تھے اور بلند آواز سے اشعار پڑھ رہے تھے تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَقْصِتْ فِي مَشِّكَ اللہ کے بندے اپنی رفتار میں اعتدال لے کر آ تیزی سے کیوں جا رہا ہے کہتے ہیں میں اشعار پڑھتا ہوا جا رہا تھا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ کے بندے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ اشعار کیوں پڑھ رہا ہے اب ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اعتدال کے ساتھ سواری کی لگام پکڑے جا رہا تھا قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا چلتے چلتے ہمیں سامنے قافلہ نظر آ گیا اب میں نے خاتون سے پوچھا یہ قافلہ سامنے جو جا رہا ہے آپ بتائیے آپ کے ساتھ کون لوگ تھے جس سے آپ بچھڑ گئی ہو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے تھے خاون تھا آپ کا والد تھا یا بھائی تھا خاتون نے قرآن کے آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ میرے بیٹے موجود تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا امہ جان یہ قافلہ تو بہت بڑا لگتا ہے اب معلوم نہیں آپ کا بیٹا کون ہے تو میں کیسے ان کو پیچانوں گا خاتون نے قرآن کریم کی آیات کے یہ تین ٹکڑے پڑے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل اشارہ کر دیا میرے ایک بیٹے کا نام اسماعیل ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام موسیٰ ہے اب ابن مورق رحمہ اللہ نے پھر سوال کیا امہ جان ہو سکتا ہے ابراہیم نام کے دو آدمی ہو اسماعیل نام کے دو آدمی ہو کیسے پتا چلے گا آپ کا بیٹا کون ہے خاتون نے قرآن کی آیت پڑی وَعَلَامَاتِيُ وَبِ النَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ میرے بیٹے وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے یعنی اشارہ کیا وہ قافلے کے سردار ہیں علم والے ہیں تقویٰ والے لوگ ہیں اب کہتے میں قافلے میں گیا اور میں نے آواز لگائی ابراہیم اسماعیل اور موسیٰ کون ہے تو تین نوجوان دوڑتے ہوئے آئے پوچھا چچا جان کیا ہوا میں نے کہا اے خاتون جنگل میں تھی جسے میں سواری پہ ساتھ لائیا ہوں معلوم نہیں یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ تو ہماری والدہ ہے جو ہم سے بچھڑ گئی تھی اب وہ تینوں دوڑتے ہوئے جو اپنی ماں کے پاس پہنچے اپنی ماں سے ملے والدہ کی ہاتھوں اور پیشانی کو بوسا دیا تو ماں نے فوراں تینوں بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قرآن کی یہ آیت پڑی فَبْعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِقُمْ هَذِي لَلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْغَةُ عَامًا پیارے بیٹوں بھاگتے ہوئے جاؤ بازار اور مہمان کے لئے عمدہ قسم کا کھانا لے کر آؤ اب بیٹا کھانا لے کر آیا جیسے ہی ابن مبارک کے سامنے رکھا گیا ابن مبارک کھانا نہیں کھا رہے خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑی کُلُو وَشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا کھاؤ پیو یہ بدلہ ہے اس کا جو گزرے ہوئے زمانے میں تم نے ہمارے ساتھ نیک تعاون کیا برتاؤ کیا یہ اس کا بدلہ ہے لے لو ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ اتنا سفر ہمارا گزرا اس سفر کے دوران میں جو بات بھی کرتا ہوں یہ خاتون ہر بات کا جواب قرآن کی آیت کی روشنی میں دیتی ہے آخر یہ ہماری طرح گفتگو کیوں نہیں کرتی جب تک مجھے اس کا راز پتا نہیں چلے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بڑے بیٹے ابراہیم نے جواب دیا کہا منذو اربعین سنة لم تتکلم الا بالقرآن کہا چالیس سال ہو چکے ہیں ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کئی یعنی زندگی کے چالیس سال اس طرح گزارے ہر بات کا جواب دیا تو قرآن سے جواب دیا ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے تو دیکھئے یہ خاتون ہے لیکن چالیس سال زندگی کے ایسے گزارے کہ اس کی زبان پر صرف اور صرف اللہ کا کلام تھا تو ہمیں بھی قرآن سے والہانہ محبت ہونی چاہیے قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں کہ رمضان آیا تو مسلمان قرآن پڑھے قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے ہما وقت انسان اس کی تلاوت کرے اپنے دن کا آغاز تلاوت سے کرے رات کو سونے لگے تو سورہ ملک پڑھتا ہوا سوئے اپنے بچوں کو تلاوت کے احتمام کا کہے جب گھر کے اندر تلاوت ہوگی اللہ رزق میں بھی برکت دے گا گھر کے ماحول میں بھی برکت ہوگی اور زندگی میں بھی برکت ہوگی گھر کے ماحول میں بھی برکت ہوگی